کے ٹیکس ان میں ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ایک جاگرداروں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ایک اائی پی پیس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں عوام کی حقوق کی یہ تحریک ظاہر ہے یہ وزی کے لیے نہیں ہے یہ کسی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں جماعت اسلامی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے دیکھا جائے کہ بھئی اس میں ہمیں کیا مالی فائدہ ہونا ہے ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑوں کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں یہ بات آپ سے آپ شامل ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی کالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہیلپ کی فیسلیٹی نہیں مل رہی ایسا نظام ہے جو جس کے نتیجے میں ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں خاموش تو نہیں آ جا سکتا یا ایسی سیاست تو نہیں کی جا سکتی کہ جس میں بس بات چلتی رہے اور لوگ بھی کہیں کہ آہ واہ واہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں عملی طور پر ہمیں میدان میں نکلنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم عملی طور پر میدان میں نکلے ہم نے اعتجاجی تحریف شروع کی پورے پاکستان میں اعتجاج ہوا پھر بالاخر ہم نے اسلام آباد کا رفع کیا اسلام آباد کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا ہم پیچھے نہیں ہٹے ہم نے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا اور بالاخر راول پرنڈی میں اس پر پانچ مذاکرات یہ ان کی ٹیم تھی حکومتی پانچ دور ہوئے مذاکرات کے اور فائنلی انہوں نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کا اعلان پوری قوم کے سامنے کیا اب ظاہر ہے ایک طرف جماعت اسلامی ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے دوسری طرف حکومت وقت اور وہ حکومت پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ مہتالیس دن میں ہم ان تمام شرطوں کو مانیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مہینے میں آئی پی پیس کو مجبور کر دیں گے ان کا فارنزک آرڈٹ کر دیں گے ان کی ریپورٹ تیار کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ریلیف ملے گا ٹیکسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی تاجروں کے حوالے سے جو اسکیم تھی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فوری کامیٹی بنا رہے ہیں تو پہتالیس دن میں یہ نہیں ہوا کہ جمہر بیٹھ گئی بلکہ ہم نے حکومت کو موقع بھی دیا اور ساتھ ساتھ عوامی رابطے کو بھی جاری رکھا ہمارے بڑے بڑے جلسے ساتھ آٹھ جلسے ہم پورے پاکستان میں بڑے بڑے کر چکے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انٹیکٹ ہیں پھر ایک تاریخی اڑتال ہوئی اور یہ اڑتال پاکستان کی تاریخ میں اتنی پرمل اور اتنی مکمل شیٹر ڈاؤن اڑتال شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے رضاکارنہ طور پر جماعت اسلامی کی اس اپیل پر اور پھر تاجروں نے بھی اس کی حمایت کی ہم نے تاجروں کی حمایت کی تاجروں نے ہماری حمایت کی ہم نے مل جل کر ایک زبردست طریقے سے سڑتال کو عوام کی تعاید کے ذریعے مینج کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم میں ایک یقجہتی بھی پیدا ہوئے یہ تحریک ہماری ابھی بھی جا رہی ہے اس بڑی تحریک کو آگے کہ جو مراحل جس کا میں ابھی کچھ کا اعلان بھی کر رہا ہوں اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم میں بھی وسط پیدا ہو اس کے لیے ہم نے ممبرشپ مہم بھی شروع کی اور یہ ممبرشپ کیمپین اس وقت جاری ہے اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں اور ان کا جوش و خروش اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبرشپ کیمپین کو بھی آگے کی طرف بڑھایا جائے لیکن ہم اس کا فیصلہ مشاورت کے بات کریں گے آج چونکہ چھالیس دن ہے پہتالیس دن پورے ہو چکے ہیں تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیض میں داخل ہو رہی ہے پہلے مرحلے میں ہم انتیس تاریخ کو انتیس ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرک ایڈ کورٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے اور یہ دھرنے شہراؤں پہ کیے جائیں گے تاکہ پورے پاکستان میں بیک وقت لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی کاروائی کرنے سے گریز کرے جس سے جمہوری عمل کو ثبوتاش کیا جائے تو بیک وقت پورے پاکستان میں شہراؤں پر تمام ڈسٹرک ایڈ کورٹر میں دھرنے دیے جائیں گے